موجودہ حالات کے اندر ایک عبارت جو حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے اعتراض کے جواب میں لکھی اور بندانہ چیز نے وہ عبارت پیش کی مجمع عام میں اور اس میں اس وقت چالیس سے زائد علماء مشایخ بھی تھے سینکڑوں عوام تھے جن میں روافظ بھی تھے اگر ان لفظوں میں معمولی سی بوے توہین بھی ہوتی تو کیا یہ شیخ العدیس علامہ ارشاد عامد جلالی صاحب کو نہیں آنی تھی یہ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے سادات بیٹھے تھے پیرانے طریقت بیٹھے تھے مگر اس کو کاٹ کے توہین بنا کے عوام میں پھیلایا گیا تو وہ تو کسی کا کلام بھی اگر سیاکو سباک سے اٹھا کے دیا جائے تو ابحام پیدا ہو جاتا ہے ہم تو خطا کے پتلے ہیں لیکن وہ تو جو مقدس کلام ہے اس پر بھی کوئی واردات کر سکتا ہے تو اس بنیاد پر یہ عوام تو عوام کیا خواز بھی اس پر اپوگنڈے میں بہ گئے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارے ذمہ دار علماء پیرانے طریقت اس ان جملوں سے دس جملے پہلے والے جس میں اعتراض جواب ہے اور پانچھے بعد والے سن لیتے صرف اتنا میری کوئی وضاحتی تقریر نہ سنتے تو خود بخود ان پر واضح ہو جاتا کہ ان جملوں کی ضرورت کیا تھی اور ان کا مانا کیا ہے لیکن چونکہ ماں قبل سے کٹا گیا وہ جو مرحلہ تھا جوابی مرحلہ اس سے کٹ کے جدا کر دیا گیا تو ویسے عمومی حالات میں تو ہمارے اپنے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں کہ کوئی تذکرہ کر رہا ہو اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطائے اجتحادی کی خطا کی نسبت کرے فدق کا مسئلہ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل پیش کی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم کر لی یہاں دونوں میں میرا یہ قول ہے کہ خطا کی نسبت کرنا جائز ہی نہیں کیا مجبوری ہے اور آج تک آج تک یہ جتنے لوگ کوئی کسی بڑے سے بڑے آستانے سے کا لیٹر آیا آیا ہے یا کہیں ان کی ساری بات اس موضوع پر ہے ہی نہیں جس موضوع پر ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں محاذ جنگ پر تو عام حالات کی روٹین اور ہوتی ہے محاذ جنگ کی روٹین اور ہوتی ہے عام راہوں پر چلنے کا انداز اور ہوتا ہے اور کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اور پہاڑیوں میں سے گزرنے والا جو پیچ و خم بالا رستہ ہے وہاں سے تیڑا ہو کے گزرنا پڑے گا مڑ کے گزرنا پڑے گا اور کوئی کہے کہ آج تمہاری چال بدل گئی ہے تو اسے پتا تب چلے گا کہ کبھی وہ بھی اس رستے پہ چلا ہو کہ یہاں سے گزریں تو بڑا اسی طرح گزرنا پڑتا ہے آج پوچھتے ہیں کیا امت نے اور میں کسی نے یہ کہا تو میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ مجھے امت کا بتاؤ جس نے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور وہ طریقہ اختیار نہ کیا ہو جو پیرمیر علی شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے جس جس نے کیا ہمارے پاس حوالے وہ لفظ اسی طرح بولے انہوں نے لیکن آج جو حالات کے اندر علماء مشایخ ہیں اللہ ما شاء اللہ یہاں تو رفض کا رد کیے ہی نہیں جاتا یہاں تو یہ کہہ کر کے یہ سارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہم سارے ایک ہیں یہ نعرہ رفضی لگا کے سنیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں حالانکہ یہاں تو لفظ لفظ کا فرق ہے جس موضوع پہ اس دن ہم شاہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو سیمینار کر رہے تھے کڑیاں بھالا میں تو یہی تھا کہ تطہیر کا معنی ان کے نزدیک اور ہے ہمارے نزدیک اور ہے ان کے نزدیک تطہیر کا معنی ہے معصومیت اور ہمارے نزدیک تطہیر کا معنی معصومیت نہیں ہے اگرچہ تطہیر میں پاکی بیان کی گئی بہت بڑی شان بیان کی گئی مگر وہ معصومیت نہیں ہے اب یہ نقصان ہے کہ ادھر کا مثلا ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو سالانہ جلسے ہیں جو درگاہوں پر درس ہیں اگر کہیں درس دیا جاتا ہے تو دیکھو اس میں رد رفض کتنی جگہوں پر کیا جاتا ہے وہ خود کیا کریں گے اللہ ماشاءاللہ کوئی کرے تو وہ بھی ان کو پسند نہیں اس سے بھی لا تعلقی کرنے کو سادت سمجھتے ہیں ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ